حکومت کا پاکستان سٹیل کے انجھکاری کا اصولی فیصلہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی فیصلے کی منظوری دیتی سٹیل ملز کی انجھکاری اور ملازموں کو گولڈن ہانڈشیک دینے پر اتفاق وزیراعظم نے کہا ملکی مفاد کے علاوہ مزدوروں کا بھی خیال رکھا جائے گا کابینہ کی شگر انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کارواہیوں کی بھی منظوری ٹیلی میٹری سسٹم سبوتاج کرنے پر انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی ملک میں پیٹرالیم اسنوات کا بہران چکنجے میں لائے جائیں گے ذمہ داران وفاقی کابینہ کے زخیرہ اندوزی میں ملوث آئل کمپنیز کے خلاف کارواہی کا حکم پیٹرالیم ڈوین کو آئل کمپنیز کے سٹورز کا پتہ لگانے کے لیے چھاپا مار ٹیمیں بنانے کے ہدایت زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کانونی کارواہی کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہوں گی پیٹرالیم سٹاک نہ ہونے پر جرمانے اور لائسنس منسوخ کیے جائیں گے ملک بھر میں پیٹرالیم اسنوات کا بہران نوے روز بھی جاری لاہور میں بیشتر پیٹرل پمپس بند عوام کے حصے میں صرف خوری پشاور کوئٹا اور دیگر شہروں میں بھی پیٹرل نایاب کدھر جائے قوم بیچاری پاکستان میں لاکڈاؤن میں نرمی پر عالمی ادارہ سہت کو شدید تحفظہ دو ہفتے سخت اور نرم لاکڈاؤن کا مطالبہ کر دیا وزیر سہت پنجاب کو لکھے خط میں کہا پاکستان میں روزانہ پچاس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جائیں عالمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا افغانستان کا ہمدارہ ڈی جی آئیس آئی لیفٹینن جنرل فیض حمید بھی ہمرا پاکستانی سفارت خانے کے مطابق عالمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی خط میں امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا نیب کے وکیٹ کی دونوں جانب شار حکومتی اہتداروں کے ساتھ ہی تحقیقات وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا اور سابق وزیر سہر آمی محمود کے انکوئری کی منظوری شیرمن نیب نے وزارت پیٹرولیم سیول ایوییشن اتھارٹی اور سی ڈی اے کے افسران کے حقیق بھی انکوئریز کی منظوری دے دی نیب نے شہباز شریف سے آمدن سزار ٹیکس دینے پر انوکھا سوان کیا اتھارٹ کہتے ہیں سب کچھ ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر ہے عمران خان نے گھر پر پانچ کروڑ روپے لگائے رقم ان کی ٹیکس ادائیگی سے مطابقت نہیں رکھتی ادھر شہباز شریف کی پیشی پر رد عمل میں فیاضل حسن چوہان نے کہا لٹ کے بدھو گھر کو آئے شاہد خاکان، احسن اقبال، رانہ سنا اور دیگر رہنماؤں کو اپنا انجام نظر آ رہا پنجاب میں درسی قطب کی اشارت متحدہ علماء بورڈ کی منظوری سے مشروع پنجاب اسمبلی میں کرکلم ان ٹیکس بک بورڈ ترمیمی بل متفقہ منظور قافلی کے رکن خدیجہ عمر نے ترمیمی بل دو ہزار بیس ایوان میں پیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کی شان میں روکنے کے لیے بل کی منظوری سپیکر چودری پرویز اللہی کی خصوصی کوششوں سے ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری دفاتر میں ماسٹ پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم اسمان بزدار کہتے ہیں بغیر ماسٹ کے کسی کو بھی سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے پھلاؤ کم کرنے کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی شکست دینے والے خوش قسمت پلازمہ آتیہ کر کے ہم بطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیں اور اپنا پلازمہ آتیہ کریں صفر تین تین چار ایک نو دو صفر دو چھے آٹھ پر وٹس ایپ میسج کریں نائنٹی ٹو نیوز پلازمہ آتیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اتھر ملکی تاریخ کی پہلی بار نائنٹی ٹو نیوز نے کیا گھر سے مہم کا آغاز شکست دینے والی ٹیم اپنا پلازمہ آتیہ کرے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کو مزید تگڑا کر دیا سابق کپتان یونس خان بیٹنگ کوچ مقرر مشتاق احمد بطور سپن بالنگ کوچ ٹیم کے ہم راجائیں گے مزبا الحق ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر وقار یونس بالنگ کوچ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں یونس خان کہتے ہیں مشکل دورے کے لیے ٹیم کی کوچنگ کا موقع ملنا اعزاز کی بات ہے کرکٹر اب گیند شمکانی کے لیے دھوٹ نہیں لگا سکیں گے آئی سی سی نے کبھائیس کھیل کے قواعد میں عبوری تبدیلیوں کی توسیق کر دی انٹرنیشنل میچ میں مقامی ایمپائر کی تائیناتی کی جا سکے گی آئی سی سی ایڈزیکٹیف کمیٹی نے انیل کمبلے کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی اور ممتاس گلوکار مسود رانہ اگر زندہ ہوتے تو آج بیاسی میں سالگرہ منا رہی ہوتے مسود رانہ نے اپنی سریلی آواز میں سات سو سے زائد گیت گائے ان کے لازوال نغمیں آج بھی مدہوں کے کانوں میں رس کھوڑ موسیقی ...which are an important source of economic growth in the developing countries is expected People have lost their livelihoods and poverty is on the rise Global economy is contracting and a number of productive sectors are on the verge of bankruptcy Excellencies Our government has been following a compassionate and holistic approach to combat the impacts On March 24th, Prime Minister Imran Khan announced a relief package of approximately $8 billion Moreover, a comprehensive Pakistan response and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders to channelize the efforts and resources and address the gaps However, no state can handle the magnitude of this crisis alone International cooperation is required more than ever before Excellencies It is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and burden and support large refugee-hosting countries during these difficult times Resources for protected refugees situations must not diminish at this hour Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination UNHCR has only provided limited support to who they consider our refugees By a very strict definition which excludes 1.6 million Afghan refugees Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst this crisis Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst this crisis Especially that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account of the remaining 1.6 million. مجھے رات کرتے ہیں اس کے لئے مجھے 1.6 ملہ افغان نشانوں پاکستانے کے لئے